السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے سید پروی جمنی آج الحمدللہ ہم لوگ بات کریں گے یہ ہر گھر کا مسئلہ ہو گیا ہے اور کچھ لوگوں کے اندر یہ بات بھی دیکھی ہے کہ جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپس میں ڈسکس کرتے ہیں اور بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں مگر اپنے مسجد کے امام کا یا کسی عالم دین کا کونٹیک نہیں کرتے ہیں تو یہ بات کو ہمیزہ یاد رکھیں آج ہی مسئلہ ہوا ہے کہ ہر گھر کے اندر ایک واس بیس لگا ہوتا ہے تو اگر کوئی بندہ مسجد میں وجو نہ کر کے اپنے گھر میں واس بیس کے اوپر کھڑے ہو کر وجو کرتا ہے تو اس کا وجو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اب اس کے اندر الگ الگ تعویلیں ہو جاتی ہیں الگ الگ مسئلے ہو جاتے ہیں الگ الگ باتیں ہو جاتی ہیں مگر ہم شریعت کو نہیں دیکھتے ہیں اسلام کو نہیں دیکھتے ہیں سب سے پہلی بات کہ بیٹھ کر وجو کرنا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے مگر کسی کے گھر کے اندر ایسے بیٹھ کر وجو کرنے کی ویاؤستہ نہیں ہے اور وہ بندہ اپنے گھر کے کسی بھی جگہ پر واس بیس لگا ہوا ہے اور اس جگہ پر اگر کھڑے ہو کر ایت میران سے سکون سے وجو کرتا ہے اور وجو کا جو پانی نیچے گرتا ہے یعنی واس بیس ایسا بنائے پائپ وگیرا لگی ہے ابھی تو بہترین فیسیلیٹیز ہوتی ہے مگر گئی پائپ وگیرا ٹور گئی نیچے پانی گر رہا ہے اور اگر سہیت گندہ پانی اور اس کے چھیتے آپ کے اوپر آ رہی ہے تو ایسی جگہ پر وجو کرنا منع فرمائے گیا ہے مگر ایسا ہے کہ آپ کا واس بیس بہترین ہے نیچے پانی نہیں ٹپک رہا ہے تو اگر کوئی بندہ کھڑے ہو کر وجو کرتا ہے تب بھی اس کا وجو ہو جاتا ہے کوئی کراہت نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہوگا اس کا وجو ہو جائے گا ہاں بیٹھ کر وجو کرنا یہ اللہ کی رسول کی سنت ہے اگر کوئی بیٹھ کر وجو کرے گا ایک منع اور سکون کے ساتھ اس کو زیادہ سواب بھی لے گا مگر کوئی بندہ کھڑے ہو کر واس بیس کے اندر اگر وجو کرتا ہے تو اس کا وجو ہو جائے گا کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے کوئی دکھت کی بات نہیں ہے اب تو ہم یہ اجرات سے بجارش کروں گا ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ایسے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک یہ بات دین کی باتیں پہنچائی جائے اور الحمدللہ لوگ ایسی باتوں پر عمل گندے کی کوشش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ